حال بتا کسی نے جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہے یعنی ہم بسری ہو چکی ہے اس کو کسی نے یوں کہہ دیا نا کہ تجھے سنت کے مطابق تین طلاقیں ایسا بھی ہو سکتا ہے تجھے سنت کے مطابق تین طلاقیں تو اب اس کو وہ تین طلاقیں نہیں ہوں گی کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے مطابق جب کہہ دیا تو وہ پھر سنت کے طریقے والی وہ تین اکٹھی نہیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ تہر کے زمانے میں ایک ایک مہینے میں ایک دی تہر کے زمانے میں پھر دوسرے مہینے میں پھر تیسرے مہینے میں اس طرح سے تو جب اس نے سنت کے مطابق کہا تو اس نے کہا نا اگر کہ سنت کے مطابق تجھے تین طلاقیں تو وہ تین یک لخت اس پر نہیں پڑے گی اس وجہ سے کہ سنت کے مطابق تین یک لخت نہیں ہوتی تو سنت کے مطابق تین جب کہا تو مطلب ہے تین ہی لیکن سنت کے مطابق کیسے؟ کہ ہر مہینے میں ایک ایک یا ہر پاکی میں ایک ایک اس طرح تو جیسے وہ اگر حیض والی ہے تو پھر تو حیض سے پاک ہوگی تو ایک پڑ جائے گی اگر حیض سے پاک ہے اس نے وطنی کی تو اب اس کو ایک پڑ گی باقی دو رہ گی یا پھر حیض سے پاک ہوگی تو اس کو ایک ہو جائے گی پھر دوسرے حیض سے پاک ہوگی دوسری تیسرے سے تو تیسری اس طرح سے تین مہینوں میں اس کی پوری ہو جائے گی یا حیض نہیں آتا تو تین مہینے حیض والی ہے تو پاکی کی ہاتھ میں ایک ایک کر کے تین پاکیوں میں تین طلاقے اس کے ہو جائیں گی یہ تین یک لخت یک بارگی اس کے کہنے پہ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے سنت کے مطابق ساتھ میں لفظ بولا ہے